بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں چراغ جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوش خبری عطا فرمائی یہ وہ صحابی ہیں جن کا کوئی اونچا نصب نہیں کوئی بڑا خاندان نہیں لیکن پھر اتنے مرتبے کیوں ملے اس لیے کہ اسلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا ان کے بارے میں بخاری و مسلم میں ایک روایت ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس پوچھا کہ اے بلال ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اسلام میں تم نے کون سے احسامل کیا ہے جس پر تمہیں سواب کی زیادہ امید ہو یعنی اسلام لانے کے بعد تم کون سے احسامل کر رہے ہو جس پر تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سواب کی امید ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں تم سے یہ بات اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جنت میں میں نے اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی دیکھیں وہ صحابی ہیں جو چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے جوتوں کی آواز قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دی جاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا تو حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے لیکن ایک عمل ہے جو میں کرتا ہوں کہ میں صبح اور شام جب بھی پاکی حاصل کرتا ہوں یعنی جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے بعد میں کچھ نفل نماز پڑھ لیتا ہوں جتنی میرے مخدر میں ہوتی ہے یعنی میرا تو بس یہی عمل ہے جس پر مجھے سواب کی زیادہ امید ہوتی ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ان کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہر وضو کے بعد نوافل ادا کر لینا کچھ ٹائم نہیں لگتا لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ چلتے تو زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آواز جنت میں سنائی دی جاتی ہے یہ مرتبے ویسے نہیں ملتے ان کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے یہ وہی صحابی ہیں جن کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وجہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو وجہ بتائی کہ میں ہر وضو کے بعد نفل ادا کرتا ہوں تو تحیط الوضو کے نفل آپ ضرور ادا کیے کریں جب بھی وضو کریں اگر مکرو وقت نہیں ہے سورج غروب ہونے کا وقت نہیں ہے صبح و فجر کی نماز کے بعد کا وقت نہیں ہے یا دوپیر کا مکرو وقت نہیں ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ وضو کریں خاص طور پر جب فرض نماز کے لئے وضو کریں تو نماز سے تھوڑی در پہلے وضو کر لیں تاں کہ آپ دو نفل تحیط الوضو کے ادا کر سکیں ان کے اندر آپ نے بس تحیط الوضو کی نیت کر لینی ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت بڑا سواب ملے گا ہم صحابی کا درجہ تو نہیں پاسکتے زیادہ سے زیادہ سواب تو حاصل کر سکتے ہیں جنت میں اپنے لئے مرتبے تو بنا سکتے ہیں تو اس لئے وضو کے بعد تحیط الوضو کے دو نفل ادا کر لئے کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل چراغی جنت کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم